حضورت میں نے پوچھنا تھا کہ ارشادات میں حضرت مسیم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر بیوی ہو اور وہ فوت ہو جائے اگر صرف خانوند ہو لیکن اولاد نہ ہو تو اس کا جو آدھا حصہ وہ خانوند کو مل جاتا ہے تو حضورت باقی آدھا حصہ کا کیا ہوتا ہے باقی اس کے بہن بھائیاں کو چلا جاتا ہے باپ کو چلا جائے گا یا باپ کی اولاد کو چلا جائے گا اسی طرح اگر کسی کی دو تین بیویاں ہیں اور ایک بیوی میں سے دو بہن بھائی ہیں تو ان میں سے بھی نصف اور ایک کی اولاد نہیں اس میں سے ان بہن بھائیوں سے ایک کی اولاد نہیں اور باقیوں کی اولاد ہے تو ایک اس ماں کی اولاد میں سے نصف سے چلا جائے گا اب باقی باپ کو چلا جائے گا اور باپ کی دوسری بیویوں سے اولاد کو چلا جائے گا